بفر بلین ان بلینوں کو کہا جاتا ہے جن میں الپ ماترہ میں پربل عمل پربل چھار ملانے پر ان کے پی ایچ میں کوئی پریبرتن نہیں آتا ہے بفر بلین کہلاتے ہیں ارثات کوئی بھی ایسا بلین جس میں ہم عمل یا چھار ڈالنے پر اس کے پی ایچ میں پریبرتن نہیں ہوتا ہے وہ بفر بلین کی سرینی میں آتے ہیں اوڈالن کے طور پر ہم یہاں پر امونیوم ایسیٹیٹ لیتے ہیں ہم اس کے اندر سرل بفر بلین کو سمجھاتے ہیں سرل بفر بلین کو اس کے اندر اگجامپل کے طور پر ہم یہاں پر امونیوم ایسیٹیٹ لیتے ہیں ن ایچ پور ہم جانتے ہیں کہ یدی اس پرکار کا کوئی بلین ہے جس کے اندر امونیوم ایسیٹیٹ اپستت ہے اور یدی ہم اس کے اندر پرول آملے بے پرول چھار ملاتے ہیں تو اس کے پی ایچ میں پریبرتن نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ اس پرکار کی ریاکسنس ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ امونیوم ایسیٹیٹ کا آئین بلین ایسیٹیٹ آئین سی ایس تری او او مائنس پلس این ایچ پور پلس کے روپ میں ہوتا ہے جب ہم بلین میں ایڈ کرتے ہیں سٹرونگ ایسیڈ سٹرونگ ایسیڈ لائک ایسیل ایسیل کا ڈیسوسییشن ہوتا ہے ایچ پلس آئین پلس سی ایل مائنس اس سے کیا ہوتا ہے بلین میں ایچ پلس آئین کی ساندرتہ بڑھ جاتی ہے جس سے وہ بلین ہوتا ہے ایسیڈک ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے جو بلین میں ایسیل سے پرابت ایچ پلس آئین ایسیٹیٹ آئین سے ریاکسن کرتے ہیں اور ایسیٹیٹ ایمل کا فورمیشن کرتے ہیں کس طریقے سے سٹرونگ ایسیٹیو مائنس پلس ایچ پلس آئین اور کس کا فورمیشن کر لیتے ہیں ایسیٹیٹ ایمل کا نرمان کر لیتے ہیں ہم جانتے ہیں ایسیٹیٹ ایمل ایک بیک ایسیڈ ہوتا ہے جس کا آگے آئینن نہیں ہوتا ہے جس کے بجے سے بلین میں الپ مہترہ میں شٹرونگ ایسیڈ ملانے سے جو ایس پلس آئینوں کی ساندر تام انکریز ہوئی تھی اس کو یہ کنجیوم کر دیتے ہیں جس سے بلین کی پی ایچ میں پریورتن نہیں آتا ہے دوسرا یدی ہم بلین میں ایڈ کرتے ہیں شٹرونگ بیس اس سے کیا ہوگا سپوچ این او ایچ ہم ایک شٹرونگ بیس لیتے ہیں اور وہ این ای پلس اور او ایچ مائنس میں کنبرٹ ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہے بلین میں او ایچ مائنس آئینوں کی ساندر تام بڑھنے پر پی ایچ کا مان انکریز ہوتا ہے لیکن بلین میں اوپستت امونیوم آئین او ایچ مائنس کے ساتھ ریاکشن کر کے او ایچ مائنس کے ساتھ ریاکشن کر کے امونیوم ہیڈروکسائیڈ کا فورمیشن کر لیتے ہیں یہ ایک بیگ بیس ہوتا ہے انہوں دوارہ علپ ماترہ میں ایسڈ بیبیس ملانے پر پی ایچ میں پریورتن نہیں ہوتا ہے ایسے بلین بفر بلین کہلاتے ہیں